السلام علیکم ناظرین سوہرہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے میرے خیال میں پاکستان کی حالات اور زیادہ خوفناک اور گھمبیر ہو گئے ہیں بلکہ ہر طرف سے سینگ پھس چکے ہیں یعنی عمران خان کو کورنر کر دیا گیا ہے اس کی پولیٹیکل پارٹی کو الگ کیا جا رہا ہے یعنی تحریک انصاف کے لیڈران عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں عمران خان کو کورنر کر دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ایک ویڈیو بھی آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن عمران خان کو بلکل تنہا کر کیا جا رہا ہے اور وہ سسٹم کے اندر موجود ہے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے جبکہ سسٹم کریک کر رہا ہے لیکن عمران خان کو قبول نہیں کر رہا ہے یعنی سسٹم کولیپس کر رہا ہے سسٹم کو کولیپس ہونا منظور ہے لیکن عمران خان کی ایکسپٹنس منظور نہیں ہے لہٰذا یہ جو سینگ پھسے ہوئے ہیں یہاں سے معاملات آگے تب ہی چلیں گے جب ایک کیس سینگ ٹوٹیں گے چونکہ ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ جس طرح سے پھس چکے ہیں یا کنفرنٹیشن ہو گئی ہے یہاں سے حالات پیچھے جائیں آپ کو ڈیٹیلز بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سنم جعوید اور تیب آجا کے ساتھ ہوا جن کے بارے میں خبرے ریپورٹ ہو رہی ہیں کہ زیر حراست ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے ان کے ساتھ جسمانی شاید زیادتی ہوئی ہے اور بلکہ شاید کیا تحریک انصاف کے مختلف لوگ اس چیز کو کلائم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہیں کہ جہاں پر ان کا سیکشول ایسالٹ ہوا فیزیکل ابیوز ہوا ہے اور ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ تقریباً تین سو سے زیادہ تحریک انصاف کے خواتین کے لسٹیں بن چکی ہیں اور یہ لسٹوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ان کے فیس ریکنگائز کیے گئے مختلف جگہوں کی اوپر اور وہ جوان لڑکیاں ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروفیشنل لڑکیاں ہیں جو خواتین ہیں گھر چلاتی ہیں ان کے تصاویر لے گئی ہیں اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ انہیں ان کے بڈروم سے جا کر اٹھانا ہے یعنی کہ گھروں کے اندر سے اس وقت اٹھانا ہے جب یہ اپنے کمروں کے اندر موجود ہوں یعنی اپنی ایک پریویسی کے اندر موجود ہوں اور اس پریویسی کو وائیولیٹ کرتے ہوئے جانا ہے اور انہیں پکڑ کر گسیٹ کر لانا ہے تاکہ ایک خوف کی فضا بھی قائم ہو اور ساتھ ساتھ ایک میسیج بھی جائے ایک دب دبا اور جو خوف اور جو ایک محول بنایا جا رہا ہے اس میں اضافہ ہو لہٰذا تحریک انصاف کی خواتین کے لیے بہت ہی مشکل ترین ٹائم ہے اور جو تین سو خواتین کی لسٹ بنی ہے اس کے اندر اور بھی خواتین آئیں گی تو خاص طور پر فیملز کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ٹائم ہوگا اور یہ بھی اطلاعات ریپورٹ ہو رہی ہے کہ شاید انہیں مردوں کے اصلز کے اندر رکھا جائے گا اور ہر طرح سے انہیں ڈسٹرپ کرنے کی اور تنگ کرنے کی بارال کوشش کی جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہریار آفریدی کو جب گرفتار کیا گیا اور کے بچوں کا ظاہر ہے میں نے خود جا کر انٹرویو کیا کوئی پولیٹک سے ان کا تعلق نہیں ہے لیکن شہریار صاحب اپنے بڈرومز کے اندر موجود تھے جب دروازہ توڑ کر ان کے بڈروم میں داخل ہوئے اور بتایا گیا کہ ان کی بیگم کوکم اسکم صرف اتنا وقت دیا گیا کہ آپ اپنے کلوتز چینج کر لیں اور اس کے بعد انہیں بھی اٹھا کر لے کر گئے ہیں تو شہریار آفریدی ایک قبائلی علاقے سے تعلق رکھتا ہے وہ غیرت مند پھٹانے اور یہ ان کے لیے ایک بڑی تزہیق ہے ان کے لیے بڑا مشکل وقت ہے اور کہا یہ جا رہا کہ اسی طرح کے اقدامات کرنا ہے خواتین جب اپنے بڈرومز کے اندر موجود ہوں اپنے بڈ پر موجود ہوں تب جا کر انہیں پکڑنا ہے گسیٹنا ہے چونکہ ایک میسیج کنوے کرنا ہے چونکہ آپ سمجھ رہے ہیں خوبز ہو کے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں بنیادی طور پر اس کے ساتھ ساتھ جانا جناب زمان پارک کا جو سرچ وارنٹ ہے وہ حاصل کر لیے گئے ہیں اور آنے والے کچھ گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ زمان پارک کے اندر ایک چڑھائی کی جائے گی اور بارال عمران خان کی گھر کے اندر ایک دھوا بولا جائے گا انٹرناشنل میڈیا تو موجود ہے لیکن یہ بھی حقائق ہیں کہ عمران خان کو کورنر کر دیا گیا ہے بلکل اکیلے کر لیا گیا ہے اور عمران خان کے لیے شاید بہت زیادہ مشکل وقت اب جا کر شروع ہونے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ فواد چودری کے اوپر ٹوٹی چوری کا مقدمہ کر لیا گیا ہے کہ کسی سکول میں کوئی ٹوٹی ٹوٹی ہے نیل کا ٹوٹا ہے اور کوئی پائپ گم ہوا ہے تو وہ فواد چودری کے اوپر مقاعدہ سے مقدمہ ملتان کے اندر کر لیا گیا ہے کہ یہ فواد چودری نے ٹوٹی چوری کی ہے اور یہ نیل چوری کیا ہے آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں ایک طرف لوگوں کی زمانت دیتی ہیں بھائر نکلتے ہیں انہیں دوبارہ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے یعنی پاکستان کا جو ٹوٹل سسٹم ہے پورا سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر رہا ہے یعنی کہ مورالی کولیپس کر رہا ہے لیگلی کولیپس کر رہا ہے کانستیوشنلی کولیپس کر رہا ہے سسٹم پاکستان کا پورا دھانچہ ہے وہ ہمیں کولیپس کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک خوف کی فضاء قائم کی جاری ہے اور ایک خوف یعنی اتنا ڈر جالا جائے لوگوں کے اندر اتنا خوف ڈالا جائے اتنا لوگوں کو ڈرا دیا جائے کہ لوگ سوچنا چھوڑ دیں لوگ بوجھنا چھوڑ دیں لوگ باہر نکلنا چھوڑ دیں لوگ ڈریں بات کرنے سے لوگ ڈریں سسٹم کو حوالے سے گفتگو کرنے سے لوگ ڈریں پولیٹیکل فورسز کو چیلنج کرنے سے اور اس خوف کے اندر عمران خان کو اور پولیٹیکل پارٹی کو ختم کر دیا جائے اور اس لیبل تک جائے جائے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کے بعد زمان پارک کے اندر سے جو کہا گیا تھا کہ آٹھ دہشت گھت پکڑے گئے ہیں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس ویڈیو کے اندر جب بھی ان سے ایک ریپورٹر جا کر پوچھ رہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں تو آٹھ کے آٹھ کہا رہے ہیں جناب ہم کوٹ لکپت جیل کے اندر تھے ہم کافی دنوں سے یہاں پر قید ہیں ہم تیس دنوں کے لیے ہمیں نظر بند کیا گیا ہے ہمارا کوئی اتنی بڑی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے ہم کوئی اتنے بڑے پولیٹیشن ورکرز بھی نہیں ہیں لہٰذا انہوں نے ہمیں دوبارہ سے وہاں سے کوٹ لکپت سے نکالا دوبارہ ہمارے اوپر افائی آر کروئے اور کہا گئے زمان پارک کے اندر سے باہر آئے ہیں لہٰذا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم غریب لوگ ہیں ہم دھیاڑی دار لوگ ہیں اور ہمارا تعلق بھی ٹرائبل ایریا سے ہے یعنی وہ بڑے بچارے قسم کے بھٹھانے غریب لوگ ہیں بہت غریب لوگ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے ہمیں زبدر سے پکڑ کر کبھی ادھر لے جاتے ہیں کبھی ادھر لے کر جاتے ہیں اور ہمارے لئے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے تو ان کی وہ ویڈیو بھی سرکولیٹ کر رہی ہے اور ویڈیو میسج بڑا کلیر ہے کہ عمران خان کو اور اداروں کو شاید آمنے سامنے کیا جا رہا ہے شاید کنفرنٹیشن کروائی جا رہی ہے جو کہ ملک کے لئے نقصان دے ہوگی یقین کیجئے یہ ہماری اپنی فوج ہے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ گھر کے شیروں کے اوپر اٹیک کریں گے جب آپ اپنے گھر کے شیروں پر کو مارنے کو دھوڑیں گے یا ان کے اوپر تنقید کریں گے تو باہر کے گدر آپ کے اوپر حملہ کریں گے یہ شیر ہیں ہمارے یہ فوج ہے جو ملک کا دفاع کرتی ہے آپ بہت ساری چیزوں کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں آپ بہت ساری چیزوں کے اوپر بات چیت کر سکتے ہیں لیکن اس ادارے کا جو مقام ہے اس ادارے کے جو ایک حساسیت ہے اس کو برائیم اربانی منٹین رہنے دیں اس کو برائیم اربانی قائم رہنے دیں چونکہ یقین کیجئے اس وقت بھارتی میڈیا مزاک اڑاتا ہے اس وقت بھارتی میڈیا ہماری ویڈیوز چلا رہا ہے اس وقت بھارتی میڈیا تمسخر اڑاتا ہے اس وقت بھارتی میڈیا پاکستان کے کسی سیاستدان کی بات چیت نہیں کرتا وہ ہمارے فوجیوں کی بات چیت کرتے ہیں اور فوجی اور اس کی وردی کی جب بات چیت کرتے ہیں تو یہاں پر بیٹھ کر خون کھولتا ہے چونکہ آج بھی یقین کریں وہ فوجی بورڈر کے اوپر کھڑا ہے آج بھی وہ گولی کے سامنے کھڑا ہے اور اس ملک اس کے ملکی اندر اور پروسی جو ملک ہے بھارت وہ دانت رکالتا ہے اور وہاں سرہ اس چیز کے اوپر رائے مربانی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے کہ ایک منظم سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت تحریک انصاف اور کچھ اداروں کو آمنے سامنے کیا جا رہا ہے یہ بڑے مقدس ادارے ہیں اور یہ تحریک انصاف ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کا جو کارکون ہے اسے کم از کم اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹن چیز یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں بنیائی طور پر کورٹ لگ بر جیل سے نکالا گیا ہے اب تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں یعنی دھڑا دھڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف عمران خان کی جو پارٹی ہے وہ ٹوٹ رہی ہے اور لگتال لوگ عمران خان کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہیں یہ بات قابلی غور ہے کہ جو بھی پارٹی چھوڑ رہا ہے اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے یعنی میڈیا میں آ کر بڑی انانسمنٹ کر رہا ہے ایک میسیج کن میں کر رہا ہے اور وہ سکرپٹ پڑتا ہے اور وہ سکرپٹ اسے پڑھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے وہ اس کے اپنی زبان نہیں ہے بلکہ وہ بڑا اٹک اٹک کر پڑھتا ہے یہ دباؤ ڈالا جائے کیونکہ اس کے بعد بیٹھ کر ساری لفافی یہاں یہاں تک ٹائیاں پیان کر اور پاکستان کا کس طرح کا جنرلزم ہے اور یہ انسٹیٹ کے پاکستان کی ہسٹری کھول کر سامنے رکھے کہ پچھاتر سالوں میں جب یہ کیا گیا ہے تو کیا ہوا ہے وہ اس چیز کے اوپر کر رہے ہیں کہ عمران خان تنہا ہو گیا ہے عمران خان کورنر ہو گیا ہے سکور سٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لہٰذا ایک سا ہائی ٹائم وری سنسیٹیو ٹائم خاص طور پر تحریکی انصاف کی جو خواتین ہیں ان کے لیے بہت مشکل وقت ہے ان کے لیے بہت زیادہ زمین تنگ کر دی گئی ہے اور آنے والے ٹائم میں شاید پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ مزید زیادتی کی جائے گی خاص طور پر میرے خیال میں اداروں کو خیال کرنا چاہیے میرے خیال میں پولیس کو خیال کرنا چاہیے چونکہ یہ پولیس والے بھی بڑے میڈل کلاسی ہیں یہ بھی بڑے میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں چادر و چادیواری کا بڑا تقدس ہوتا ہے ایک دفعہ آپ کسی کے گھر میں بڈروم میں گھس جاتے ہیں وہ ساری نسلیں اس جیسے باہر نہیں آ پاتی برائی مربانی اس چیز کا خیال رکھیں چونکہ یہ بہت زیادہ ٹرومیٹک ہوگا یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا ان کے بچے ان کے بڈرومز میں موجود ہوتے ہیں لہذا خیال کیجئے گا خیال رکھیں اپنا اللہ حافظ